اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن گلوری اینڈ ہوپ عظمت اور امید ریٹن بائی نیلسن منڈیلا جو کہ نیلسن منڈیلا کی یہ سپیچ ہے اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کا پارٹ ٹو تو چلیے فرینڈز ہم اپنا لیسن اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں کہ ہم یہ پسند کریں گے کہ ہم خراج تحسین پیش کریں کہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہیں خراج تحسین پیش کریں چاہے ان کے کوئی بھی عہدے کیوں نہ ہو کہ جو انہوں نے امتیازی کردار ادا کیا ہے کہتے ہیں کہ آرم فورسز کا شکریہ اس لیے ادا کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے امتیازی کردار ادا کیا ہے کون سا کردار کہ ہمارے جو پہلے جمہوری انتخابات کروانے میں اور منتقل کروانے میں کیا منتقل ٹرانزکشن ٹو ڈیموکریسی جمہوریت کی طرف منتقل ہونے کا جو عمل ہے اس میں انہوں نے بہت ہی انتیازی کردار ادا کیا ہے اور کہتے ہیں کہ جو خون سے ان کے خون کی جو پیاسی قوتیں ہیں ان کا بھی جواب جو خون کی پیاسی قوتیں ہیں جو ابھی تک ان کو سی دی لائٹ ریفیوس جو ابھی تک روشنی جو ہیں اس کو دیکھنے سے انکار کر رہی ہیں ڈی ٹائم فور ڈی ہیلنگ اوف ڈی واؤنڈز ہیز کم ہیلنگ ہوتا ہے بھر جانا واؤنڈ زخم کہتے ہیں کہ زخموں کے اب بھر جانے کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے ڈی مومنٹ ٹو بریج دی کازم ڈی وائٹ اس ہیز کم کہتے ہیں کہ ڈی مومنٹ وہ لمحہ آ گیا ہے ڈو بریج بریج ہوتا ہے پور کر دینا پور کر دینا پل بنا دینا دی کازم کازم ہوتا ہے شگاف کہ اس شگاف کو ہم پور کر دیں that divide us has come جس نے ہمیں تقسیم کیا ہوا تھا اس کو پور کرنے کا وقت آ چکا ہے ڈی ٹائم بلڈیز اپون اس کہتے ہیں کہ اس کی جو تعمیر کی ذمہ داری ہے وہ ہمارے اوپر ہے we have at last achieved our political emancipation کہتے ہیں کہ ہم نے آخر کار اپنی جو ہے political سیاسی emancipation آزادی کہ ہم نے اپنی سیاسی آزادی جو ہے وہ حاصل کر لی ہے we pledge our self کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں to liberate all our people from the continuing bondage of poverty deprivation suffering gender and other discrimination کہ ہم اپنے تمام لوگوں کو کیا کریں گے محفوظ رکھیں گے یا بچائیں گے عربت سے محرومی سے اس کے علاوہ مسائب سے اور جن سے امتیازات اور تفریق اور پابندیاں ان سب چیزوں سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو اپنی قوم کو آزاد کریں گے we succeeded to take our last step to freedom in condition of relative peace کہتے ہیں کہ آخر کار ہم نے امن کی شرائط پر جو ہے اپنے آخری قدم اٹھانے میں ہم جو ہے کامیاب ہو گئے ہیں we commit ourselves کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں to the construction of a complete adjust and lasting peace کہ ہم construction کریں گے تعمیر کریں گے ایک مکمل اور انصاف پر مبنی معاشرے کی جو ہے تعمیر کرنے کا اپنے آپ سے ہم عہد کرتے ہیں we have triumphed in the effort to implant hope in the breast of millions of our people we have triumphed کہ ہم جو ہیں کامیاب ہو گئے ہیں حتی ہم نے حاصل کر لی ہے in the effort اس کوشش میں to implant hope کہ ہم جو ہے امید پیدا کریں in the breast سینوں میں of millions of our people کہ ہمارے جو لاکھوں عوام ہیں لاکھوں کی تعداد میں ان کے سینے میں امید پیدا کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں we enter into a covenant that کہتے ہیں کہ ہم اس عہد نامے میں داخل ہو گئے ہیں covenant ہوتا ہے عہد اس وعدے میں یا عہد میں داخل ہو گئے ہیں that we shall build this society کہ ہم ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کریں گے in which all south africans جس میں کہتے ہیں تمام جو جنوبی افریقی لوگ ہیں both black and white دونوں ہی سیاہ فارم بھی اور سفید فارم بھی will be able to walk tall walk tall مطلب ہے سر اٹھا کر چلنا کہ وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ سر اٹھا کر چلیں گے without any fear in their hearts اپنے دلوں میں بغیر کوئی خوف رکھے بھی نہ وہ مطلب آگے بڑھیں گے assured of their inalienable rights to human dignity اور اس بات کا یقین انہیں ہوگا کہ انسانی وقار جو ہے وہ نا قابل انتقال حق جو ہے وہ انہیں یقین ہوگا کہ ہمارا حق کی ہم سے کوئی نہیں چھینے گا a rainbow nation at peace with itself and the world ایک rainbow nation مختلف رنگوں کی rainbow سے مراد کوسو کا ذائن ہے جس میں آپ کو پتہ seven color ہوتے ہیں تو rainbow nation سے مراد ہے کہ مختلف رنگوں کی ایک قوم ہوگی جو کہ خود بھی اور پوری دنیا کے ساتھ peace یعنی کہ امن سے رہے گی ایس ایک اگر ایس ای ایس ای ٹوکن آفیس کمیٹمنٹ ٹوکن کہتے ہیں کہ نشانی کو آفیس کمیٹمنٹ کہ اپنے جو ہمارا وعدہ ہے اس کی نشانی کے طور پر کہ ہم اپنے ملک کی جو دوبارہ سے تعمیر کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ اپنے ملک کو کیونکہ اب تعمیر ہو رہا ہے اس کے وعدے کی نشانی کے طور پر قومی احتحاد جو ہے ہمارا قومی احتحاد اس کے عبوری حکومت جو ہے انٹریم گورنمنٹ کے عبوری حکومت کیا کرے گی مختلف ارجنسی کے فوراں مطلب ہنگامی طور پر کہ مختلف طبقات کے جو لوگ ہیں ان کو عام مافی کا معاملہ ان سے نپٹائے گی یعنی کہ انہیں عام مافی دے گی کیونکہ یہ ان کے لیے بہت بڑا دن ہے ان کی اپنے ملک کے آزاد ہونے کا جشن منا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ مختلف طبقات کے لوگ جو کہ امپریزمنٹ یعنی کہ جیل میں قید ہیں یا قید کاٹ رہے ہیں ان کی آزادی کا نپھال نپٹائے گی کیونکہ ان کے لیے یہ بڑا دن ہے اور کہتے ہیں اپنے ملک کے جشن کی خوشی میں ہم جو قید کاٹ رہے ہیں ان کا کیا کریں گے عام مافی دے دیں گے we dedicate this day to all the hero and heroines کہتے ہیں کہ we dedicate ہم نام کرتے ہیں یہ دن تمام hero اور heroines کے in this country اس ملک کے and the rest of the world اور باقی دنیا کے who sacrificed in many ways جنہوں نے مختلف انداز سے بہت سی قربانیاں دی ہیں and surrendered their lives اور اپنی زندگیاں جو ہیں قربان کر دی ہیں so that we could be free اس وجہ سے تاکہ ہم آزاد ہو سکیں their dreams have become reality ان کے خواب جو ہیں کہتے ہیں کہ وہ اب حقیقت بن چکے ہیں freedom is their reward کہتے ہیں آزادی جو ہیں اب ان کا انعام ہے we are both humbled and elevated کہتے ہیں کہ اب ہمارے اندر دونوں چیزیں آ گئی ہیں humbled یعنی کہ آجزی بھی اور elevated کہ خوشی بھی ہمیں ہو رہی ہے by the honor اس عزت سے and privilege اور وہ جو ہمدردی دی ہے that you the people of south afrika کہ آپ جو جنوبی افریقہ کے لوگ نے کہتے ہیں کہ ہمیں جس عزت سے جس محبت سے خلوص سے ہمیں نوازہ ہے اس کے لئے ہم خوش بھی ہیں اور آجزی بھی محسوس کر رہے ہیں have best taught on us as the first president of a united democratic non-racial and non-sexiest south afrika to lead our country out of the valley of darkness کہتے ہیں کہ have best taught best taught ہوتا ہے نوازنا کہتے ہیں کہ پہلا صدر منتخب کیا ہے of a united united متحدہ democratic جمہوری non-racial کے بغیر جس میں نسلی امتیاز کے non-sexiest کے بغیر جنسی تاثب کے south afrika جنوبی افریقہ کا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مجھے متحدہ جمہوری معاشرطی اور جنسی تاثب سے پاک جنوبی افریقہ کا پہلا صدر منتخب کر کے to lead our country ہمارے ملک کو کیا کیا ہے لے گئے ہیں out of the valley of darkness کے تاریخی کی وادیوں سے باہر نکال کے we understand it's still that there is no easy road to freedom کہتے کہ اب ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی کا جو راستہ ہے یا آزادی کا جو road ہے وہ آسان نہیں ہے we know it well کہتے ہم یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں that none of us acting alone can achieve success کہتے کہ ہم میں سے کوئی بھی اکیلے جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا we must therefore اس لیے ہمیں چاہیے کہ act together اکٹھے مل کر ایکٹ کریں as united people اکٹھے متحد لوگوں کی طرح مل کر کام کریں for national reconciliation اپنے ملک کی جو ہے ہم آنگی کے لیے for nation building اپنے ملک کی تعمیر کے لیے and for birth of a new world ایک نئی دنیا کی تشکیل کے لیے کہتے کہ ہمیں ایک قوم کی حصیت سے اکٹھے مل کر کام کرنا چاہیے let there be justice for all کہتے آئے گی ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر کسی کے لیے انصاف ہوگا let there be peace for all کہتے ہیں کہ ہر کسی کے لیے امن ہو let there be work bread water and salt for all کہتے ہیں کہ اس بات کو ہم یقینی بناتے ہیں کہ سب کے لیے work کام ہو یعنی کہ روزگار ہو bread روٹی ہو water پانی ہو and salt نمک ہو for all تمام لوگوں کی لیے اس چیز کا انتظام موجود ہو let each know that for each کہتے ہیں کہ ہر کسی کو یہ جاننا چاہیے for each کہ ہر کسی کا the body جسم the mind دماغ and the soul اور روح have been freed کہ اب وہ جو ہے آزاد ہو گئے ہیں to fulfill themselves کہ اپنے آپ کی وہ تکمیل کر سکیں اپنے آپ کی تکمیل کے لیے لوگوں کا جسم دماغ اور روح جو ہے وہ آزاد ہو چکی ہے never never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity of being the skunk of the world کہتے ہیں کہ کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں اور کبھی بھی نہیں یہ جو خوبصورت ہماری زمین ہے will again experience اس پہ دوبارہ کبھی بھی یہ تجربہ نہیں ہوگا the oppression ظلم کا of one by another مطلب ایک انسان کے ہاتھوں دوسرے پر ظلم کو کبھی بھی ہمارا ملک دوبارہ سے یہ منظر نہیں دیکھے گا and suffer the indignity اور نہ ہی یہ توہین برداشت کرے گا of being this skunk of the world کہ نفرت انگیز ملکوں کی جو توہین ہے وہ بھی ہمارا ملک برداشت نہیں کرے گا this sun shall never set on so glorious a human achievement کہتے ہیں کہ انسانی کامیابی کے جو اس glorious شاندار جو دور ہے اس کا سورج کہتے ہیں اب کبھی بھی set on نہیں ہوگا یعنی کہ غروب نہیں ہوگا let freedom rain کہتے ہیں کہ اب جو ہے آزادی کو حکمرانی کرنے دو god bless afrika خدا جو ہے afrika پر رحم کریں تو فرنڈز یہ تھا ہمارا لیسن glory and hope یہاں پر ہمارا لیسن فینش ہوتا ہے